کسی رکشہ والے کو کسی آدمی کو آپ نے دان دے دیا پچاس باٹ سو باٹ آپ کے ردے میں تو دیا ہے اچھی بھاونہ ہے لیکن وہ سو باٹ لے کر دارو پی گیا ہم نے تو دان کیا لیکن دان کے پل ضرور ہم کو نرک ملے گا اس لئے کہتے ہیں مہاتماؤں کو چھوڑ کر انیا کسی کی بھی سیوہ کروگے تو نرک کا دوار کھل جائے گا اور مہاتماؤں کی سیوہ کرنے سے مکتی کا دوار کھل جائے گا مہاتماؤں کی سیوہ سے ہی بھکتی پرابت ہو سکتی ہیں تیس پرکار سے جب بھگوان زشب دیو نے کہا تب تراند پرشن پوچھا کہ ٹھیک ہے ہم مہاتماؤں کی سیوہ کریں گے لیکن مہاتماؤں کسی کہتے ہیں آج کلیوگ میں یہ بہت بڑا پرشن ہے کہ سادھو کون ہے سادھو کسی کہتے ہیں کیونکہ گلی گلی میں سادھو بن کر لوگ گھومتے ہیں سچا سادھو کون ہے اور پرائے بھاگوت میں انیک لوگوں نے یہ پرشن پوچھا ماتہ دیو ہوتی نے بھی بھگوان کپیل دیو کو پوچھا پرابو بتائیے سچا سادھو کسی کہتے ہیں اور یہاں بھگوان زشب دیو کے پوتر نے پوچھا مہاتماؤں سادھو کسی کہتے ہیں تب سادھو کی بھیاکھیا دیتے ہوئے کہتے ہیں مہان تستے سمچتہ پرشانتہ سمنیو سوہد سادھو پہلی بات کان کھول کر سن لیجئے کہ اس سنسار میں کوئی سادھو کپڑوں سے نہیں بنتا جہاں سادھو کی بات ہو رہی ہے وہاں کپڑے کی کوئی ذکر نہیں ہوئی اس کا عارت یہ ہے کہ ڈائی سو روپیے کے دھو تی کرتہ پہن کر کوئی سادھو نہیں بن سکتا سادھو بنا جاتا ہے گونوں سے ویوہار سے اپنی چیشٹہوں سے تو سادھو میں کیا گون ہونے چاہیے کسے سادھو کہتے ہیں تو سروپردم کہتے ہیں سادھو میں گون ہونا چاہیے سمچتہ جس کا چیت سم ہونا چاہیے ایسا نہیں اس سے پریم کرے تو اس سے دویش کرے اس کے لیے یہ آدمی بڑا ہے تو یہ چھوٹا ہے سمچتہ جو سب کو سماندرشتی سے دیکھے سبی جیو کو سماندرشتی سے دیکھے اور سب کو پریم کرے اسے سادھو کہتے ہیں پرتم گون سمچتہ اور دوسرا گون ہے پرشانتہ جو اپنے جیونے بلکل شانت ہو ایسا نہیں یہاں کمالو یہ شیر بجار میں کمالو اس مارکٹ میں کمالو یہاں کرلو یہ کرلو جو بلکل شانت ہوتے ہیں یہ سادھو کا گون ہے پرشانت سمچتہ اور ویمن یو سادھو اسے کہتے ہیں جو نمبر ہو جو اپنے مکھ سے کبھی بھی اپنی پرشانسہ نہ کرے جو سدے جھکے ہوئے رہے جو بہت مہان ہوتے ہیں گیانی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ایک سادھارن بھکت کی طرف پیش آتے ہیں اسے سچا سادھو کہا جاتا ہے اتنا ہی نہیں سوہد جو سبھی جیو کے پتی سوہد دنڈ ہو جو کبھی بھی جیو ہنسان نہ کرے بھکت کی ویاکیاں بہت پرکار سے ہوئی لیکن آپ سرل بھاشا میں بتائیے کیونکہ میں ایک پکشی ہوں میرے میں اتنی بدھی نہیں ہے آپ سرل بھاشا میں کوئے سادھو کسی کہتے ہیں تب کا گوشنڈی اتر دیتے ہیں پر اوپکار وچن من کا یا پر پر اوپکار وچن من کا یا پر اوپکار پر اوپکار وچن من کا یا پر پر اوپکار وچن من کا یا سنت سبھا سہج خگر آیا سنت سبھا سہج خگر آیا سنت سبھا سہج خگر آیا سنت سبھا پر اوپکار وچن من کا یا پر جو اپنے وچن وانی سے اپنے من سے اور اپنی سمستہ اندریوں سے دوسروں کے اوپر اوپکار کرے جس کا جیون ہی دوسروں کے لیے ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے مومبتی مومبتی کی طرف خود جل جاتی ہے لیکن دوسروں کے لیے پرکاش چھڑ جاتی ہے جیسے اگربتی خود راک ہو جاتی ہے لیکن دوسروں کو سگند پردان کر دیتی ہے ویسے خود سماپت ہو جاتے ہیں پرانتو دوسروں کے لیے اپنا جیون بٹاتے ہیں اسے سادھو کہا جاتا ہے یہ ہیں سادھو کی راکیا اور سادھو دوسروں کے اوپر اوپکار کیوں کرتے ہیں کیونکہ سادھو کا اردہ ہی بڑا کومل ہوتا ہے دوسرے دکھی جیو کو دیکھ کر سادھو کو دکھ ہوتا ہے سنترد یا نو نیتہ سمانا سنترد یا نو نیتہ سمانا سنترد یا نو نیتہ سمانا کہاں کبھی پر کہہ ہی نہ جانا بڑے بڑے کبھیوں نے سنتوں کے ردائی کی اپماں تاجے ماخن کے ساتھ دیا بولے سنتوں کا ردائی کتنا کومل ہے بولے تاجے ماخن کی جیسا کومل ہے سنتوں کا ردائی پرانتو گوشتوامی تلسیداز سے لگتے ہیں کہ کوئیوں نے سنتوں کے ردائی کی اپماں ماخن کے ساتھ دے تو دیں پرانتو ان کو اپماں دینا نہیں آیا کیونکہ ماخن کو جب آنچ لگتی ہے ماخن کو جب چلے کے اوپر رکھتے ہیں ماخن کو جب گرمی دی جاتی ہے تب وہ پھگلتا ہے ماخن کو جب آنچ لگتی ہے تب ماخن پھگلتا ہے لیکن سنت سادو تو دوسروں کے دکھ کو دے کر پھگل جاتا ہے اس لیے سادو کا ردائی ماخن سے بھی زیادہ کومل ہے سنتوں کا ردائی ماخن سے بھی کومل ہے اس لیے دوسروں کے اوپر کار کرتے ہیں ایک بھار ایک مہاتمہ ندی میں سنان کر رہے تھے سنان کرتے کرتے سوریہ دیو کو جل ترپن کر رہے تھے جیسے ہی ندی سے اپنے انجلی میں جل بھرنے گئے تب ایک بچو اس کے ہاتھ میں آ گیا اب آپ بچو کا سواہ تو جانتے ہیں جیسے ہی سنت نے سوچا کہ بچارہ بچو ندی میں ڈوب گیا ہے یہ مر نہ جائے اس لیے بچو کو اٹھا کر کنارے پر چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے اسی سمیں بچو کا سواہ بچو نے اس سنت کے ہاتھوں میں ڈنک مار دیا اور ڈنک مارتے ہی ہاتھ کانپ گیا اور بچو پانی میں گر گیا لیکن پھر سے اس سنت نے بچو کو اٹھایا اور لے کر کنارے پر چھوڑنے گئے پھر سے بچو نے ڈنک مارا بار بار یہ ڈنک مارتے جا رہا ہے اور بار بار یہ اٹھاتے جا رہے ہیں کنارے پر ایک ویکتی آ رہا تھا انہوں نے کہا مہاتما جی آپ یہ کیا کر رہے ہو آپ اس بچو کو چھوڑ دیجئے کیونکہ بچو کا سواہو ہے وہ آپ کو ڈنک مارے بینا چھوڑے گا نہیں تب ہمارے دیش کے سادو نے اتنا ہی کہا تھا اس مہاتما نے اتنا ہی کہا جب اس رشتی کا ایک نیچ ایک نیمن جیو یہ بچو اپنا سواہو نہیں چھوڑ سکتا ہے میں تو سادو ہوں مہاتما ہوں میں میرا سواہو کیسے بھول سکتا ہوں میں میرا سواہو کیسے چھوڑ سکتا ہوں میرا سواہو ہے کسی ڈوبے ہوئے ویکتی کو بچانا تارنا یہ ڈوبا ہوا ہے میں اس کو اوش بچاؤں گا میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا تو بھگتو یہ ہے سنت کا سواہو جو دوسروں کے اوپر کرپا کرتے ہیں کرونا کرتے ہیں اسے سنت کہتے ہیں اور ایسے سنت ایسے گون کس ویکتی میں ہوں گے جب ایسا پوچھا گیا تب کہتے ہیں یہ وہاں مہیشے کرتصور داردار جو لوگ نرنتر میری کتھا سنتے ہیں جو لوگ نرنتر میری کتھا بولتے ہیں اور میری کتھا سننے کے لیے یہاں تک اپنے سمست سوجن باندھو اپنے سمست پریمیوں کو چھوڑ کر نرنتر میری کتھا میں مگن رہتے ہیں وہ میرے سب سے بڑے بھکت ہے وہ سب سے بڑے سادو ہے وہ سب سے بڑے مہاتما ہے تو اس پرکار مہاتماوں کی بیاکیا بتائیں اور ایسے مہاتماوں کی سیوا کرنے سے ہی بھگوان کی بھکتی پرابت ہو سکتی ہیں اس بات کو اور درڑ کرتے ہوئے کہا کیونکہ سنسار میں بہت بڑی اُلجن ہے بہت بڑی کنفیزن ہے کہ بھگوان کی بھکتی کرے چلو بھگوان کرشن کی بھکتی کرے تو کرشن کے ہی بہت سارے اوتار ہیں نرسنگ اوتار وامن اوتار اور ہمارے یہاں ہائی لینڈ میں تو بودھ اوتار کا زیادہ چل رہا ہے تو کیا بھگوان کے انی اوتار کی بھکتی کریں گے تو چلے گا مانو ایسا پوچھا بھگوان دشب دیو کے پوتر بڑے بودھی مان دے ان کو پتا تھا کہ ہمارا مائنڈ تو سمجھ میں ہمیں تو سمجھ میں آ جائے گا لیکن کلیو کی جنتہ کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسا پرشن پوچھے تاکہ اُبدیش رابط ہو بھلے کرشن کو چھوڑ کر ان کے انی اوتاروں کی بھکتی کریں گے تو چلے گا تب بھگوان رشب دیو کہتے ہیں ایوام منہ کرم وشم پر یکتے عویدیا آتمنی اُپدی ی مانے یہ من جو ہے اس سنسار کی وستو میں تب تک بھٹکے گا یہ من تب تک پویتر نہیں ہو سکتا ہے کب تک تو آگے کہتے ہیں پریتی نیاوت مائی واسو دےوے نہ مجھ تے دےہ یوگے نہ تاوت کلیریفیکشن کر رہے ہیں سکتے ہیں تو رشب دیو کی بھکتی کرنا سیدھا کہہ دیتے ہیں اے میرے پتر آپ میری بھکتی کرو تو ڈبل کام ہو جائے گا پیتا کی بھکتی بھی ہو جائے گی اور میں بھگوان بھی ہوں ساتھ ساتھ بھگوان کی بھگتی بھی لیکن سویم بھگوان کی اوتار ہوتے ہوئے بھگوان رشب دیو نے کہا پریتی نیاوت مائی واسو دےوے نہ مجھ تے دےہ یوگے نہ تاوت یاوت مائی واسو دےوے پریتی نا جایتے تاوت ادم دےہ نہ مجھ تے جب تک مجھ واسو دےو کرشن میں پریتی اتپن نہیں کر لوگے تب تک اس دے سے چھٹکارہ نہیں ملے گا جب تک مجھ واسو دےو کرشن سے پریم نہیں کروگے تب تک اس بہوتی کے جگت اور جنم مردی جہرہ ویادی کے چکر سے آپ مکت نہیں ہو پاوگے یدی ہم چاہتے ہیں اس دکھالے جگت سے مکت ہو جائے یدی ہم چاہتے ہیں کہ یہ بار بار ماتا کے گرب سے جنم لینا پونر اپی جنمم پونر اپی مرنم پونر اپی جننی جھرے شینم شپات شنکرہ چارے نے جو ستر دیا کہ بار بار ماتا کے گرب میں آنا اور پھر دکھ بھوگتنا اس چوراسی کے چکر سے یدی ہم مکت ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے بھگوان واسو دےو میں پریم یاوت واسو دےوے پریتی نہ جائتے جب تک واسو دےو میں پریتی اتپن نہیں ہوگی تاوت تب تک ایدم دےہ یہ دےہ نہ مچتے اس دے کا اودھار نہیں ہوگا کتنی کلیر بات ہیں یدی ہمیں سمجھ میں آ جائے تو اور یدی سمجھنا نہیں ہی ہے تو دیکھئے سوئے ہوئے آدمی کو کوئی بھی جگہ سکتا ہے لیکن جو جان بجھ کر سویا ہے اس کو تو برحمہ بھی آ جائے پھر بھی نہیں جاگ سکتا ہے تو جو اجیانی ہے وہ بھاگوت کی اس جان کو لے کر جانی بن سکتا ہے لیکن جو جان بجھ کر سویا ہے جس کو جاننا ہی نہیں ہے قسم کھا کر بیٹا ہے اب اس کا کیا رامیان میں لکھا ہے مرکھ ردین چیت جو ملی جو گروہ ملے بیرنچی سمان جدی ردین میں جھڑتا ہے تو اسے برحمہ جی بھی گروہ کے روپ میں مل جائے تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا درشتان دیتے ہیں جیسے سوکھی ہوئی ڈالی کی اوپر امریت کی ورشہ ہو جائے لیکن وہاں گلاب نہیں لگ سکتا پھول نہیں آ سکتا تو یدی ہی سمجھنے کا پریاز کرے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں پریم کرنا چاہیے بھگوان واسودیو کرشن سے ہاں یہ نرسنگ وامن وراہ یہ سب بھگوان کی اوطار ہیں یہ سب اوطاروں کی پوجہ کرے آدر کرے پرنام کرے پرندو پریم جو ہے کرشن سے کرے کتنی سندرباد یہ ایک پرسنگ میں نہیں بھاگوات کے سبھی پرسنگوں میں یہ لکھا ہے میں تو یہ پرسنگ آپ کے سامنے لیا اس لئے بول رہا ہوں پریتی نجاوت مہی واسودیوے پریتی ہونی چاہیے کرشن میں کرشن ہی مول بھگوان ہے کرشن ہی سرو اوطاری ہے کرشن ہی سرو پری ہے اور باقی سب جو ہے وہ کرشن کے اوطار ہے سمست سمگر بھاگوات کا سار کرشن ہی مول بھگوان ہے کرشن جو ہے سویم بھگوان ہے اور انیا جتنے بھی ہیں وہ سب کرشن کے اوطار ہیں کرشن اوطاری ہیں اور باقی جو بھی ہیں وہ سب کرشن کے اوطار ہیں ویسے دیکھا جائے تو کرشن میں اور کرشن کے اوطار میں کوئی انتر نہیں آپ چوبیس مومبتی رکھ دو اور ایک مومبتی جلی ہوئی مومبتی جو ہے اس مومبتی سے سبھی مومبتی کو جلا دو اور جلی ہوئی کو بھی بھیچ میں رکھ دو تو سبھی ممبتی ایک سمان جلے گی ویسے بھگوان کرشن اور ان کی اوتاروں میں کوئی انتر نہیں ہے لیکن یہ دی تتو سے دیکھا جائے تو کرشن جو ہے سبھی اوتاروں کے مول ہے کیونکہ کرشن سے ہی سبھی اوتار پرکٹ ہوئے ہیں اور بھاگوت اس کا پرمان ہے بھاگوت میں سیدھا لکھا ہے کرشنستو بھگوان سویم یدی ہم بھاگوت کو مانتے ہیں شاستر کو مانتے ہیں تو یہ سیدھی بات ہے تو کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں ہم بھاگوت کو کیوں مانے اب جو لوگ بھاگوت گیتہ رامیان ویدیویاز جی کے ان شاستر کو نہیں مانتے ان کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ کچھ پانے کے لیے کسی نہ کسی کے اوپر وشواس تو کرنا ہوگا آج پیسے کمانے کے لیے ہم کتنے لوگوں کے اوپر وشواس کر لیتے آج جیون جینے کے لیے ہم کتنے لوگ کے اوپر وشواس کر لیتے یدی وشواس نہ کرے تو ہم جی نہیں سکتے اس لیے وشواس کرنا ہوگا اور بھگتو ہمارے پرم پرش پرم پتا بھگوان کے لیے یدی ہمیں جاننا ہے تو ہمیں شاستر کا سہرہ لینا ہوگا جیسے یدی ہمیں جاننا ہو ہمارے پتا کون ہے ہم نے یہاں تھائیلنڈ میں ایک نئی بات دیکھی پیتا جو ہے رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے گھر پر آتے ہیں اور صبح آنٹھ نو بجے جھگتے ہیں اور دس بجے چلے جاتے ہیں اب رات کو بارہ ایک دو بجے گھر پر آتے ہیں اور چھوٹا سا بچہ آنٹھ نو بجے تو سو جاتا ہے پیتا جی گھر پر آتے ہیں بچہ سویا ہوا ہوتا ہے اور پیتا جی صبح سویا ہوا رہتے ہیں بچہ سکول میں چلا گیا ہوتا ہے مانو یدی ایسی گھٹنا بن جائے کہ دس پندرہ سال تک بچے اور پتا کا ملنی نہ ہو پائے اب بچے کے من میں پرشن اٹھے کہ میرا پتا کون ہے تو بچہ کسی دکان میں جا کر پوچھے یار بتاؤ نہ میرے پتا کون ہے کسی سلون میں جا کر کہیں آپ میرے پتا کو جانتے ہو کسی روڑ پر کھڑے رنے والی کو پوچھے کہ میرے پتا کو جانتے ہو میرا پتا کون میرا پتا کون پوری دنیا میں بھٹکے گا لیکن ان کا پتا کون کوئی نہیں بتا پائے گی لیکن ایک آسان سا راستہ ہے انیہ سبھی لوگ کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا جائے اور ماں کو پکڑ کر کہیں ماں بتاؤ میرے پتا کون ہے ماں تورن بتا دے گی یہ تیرا باپ ہے تو بھکتو ہمارے پرم پتا کے لیے یدی ہمیں جاننا ہے ہمارے پرم پتا کے وشے میں یدی ہمیں جاننا ہے تو ہماری ماں کون ہے شاستر یہ بھاگبت گیتہ اور رامائن ہماری ماں کے سمان ہے اور اس ماں کے دوارہ ہی ہم ہمارے پرم پتا کے وشے میں جان سکتے ہیں اور یدی ہم ہماری ماں کو ہی ٹھکرا دے اور جاننا چاہے کہ ہمارے پتا کون ہے جیون بت جائے گا اور کچھ لوگ جان بھی چکے ہیں بینا ماں کے جانتے ہی ہے ہمارے پتا تو وہ غلط پتا کو پکڑ کر بیٹھے ہیں تو واسطویق پتا کے لیے جاننا ہے تو ہمیں شاستر کے شرنوں میں جانا ہوگا اور بھاگوت میں لکھا ہے کرشنستو بھگوان سوئے کرشن جو ہے سوئم بھگوان ہے سوئم اوتاری ہے باقی سب ان کے اوتار ہیں اور اوتار اوتاری میں کیا انتر ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہے بھگوان سی کرشن جو ہے پرم پورن پرشوتم ہے کرشن کا جو سوروپ ہے وہ واسطویق اپنے دھام میں اپنے گھر پر ایک بار ایک لڑکے نے مجھے پوچھا پانچ سال کا لڑکا تھا پرابو جی بتائیے کرشن میں اور وشن میں کیا انتر ہے میں سوچا کرشن اور وشن میں انتر تو کچھ تھا نہیں تھوڑا سا انتر ہے میں نے کہا تمہارے پیتا جی جب آفیس جاتے ہیں تو کیا پہنتے ہیں شوٹ پہنتے ہیں بوٹ پہنتے ہیں کوٹ پہنتے ہیں چشما پہنتے ہیں اچھا آفیس جاتے تو یہ پہنتے ہیں اور گھر پہ جب رہتے تو کیا پہنتے ہیں لونگی پہنتے ہیں گنجی پہنتے ہیں تو میں نے یہی کہا کہ تمہارے پتہ دی جب آفیس میں جاتے ہیں اور ان کا جو روپ ہے نا وہی وشنو ہے اور گھر پر جو آرام سے رہتے ہیں وہ کرشن ہے کرشن اور وشنو میں کوئی اندر ہے جو اوریزنل کرشن کا روپ وہ بھگوان کا اوریزنل پورنا روپ ہے وہ کرشن ہے اور یہ اوتار کیا ہے اوتار تتو کے وشن میں یہ دیا آپ کو جاننا ہے تو اوتار کیا ہے اس پرتوی میں جب جب آپتی آتی ہے تب تب اس آپتی کو دور کرنے کے لیے بھگوان سی کرشن روپ دھارن کرتے ہیں دیان سے سنیے یہ پرتوی بھگوان کے دورہ پرکٹ ہوئی یہ پرتوی بھگوان کی پتنی ہے پرتوی میں رہنے والے جیو بھگوان کے ہی انش ہے اس لئے اس پرتوی کے اوپر جب آپتی آتی ہے گیتہ میں بھی کرشن نے کہا ہے نا یدہ یدہ ہی دھرمس یک لانی ربھوٹی بھارت ابھیتھنام دھرمس یا تدات مانم سجام میہم پریترانہ یا سادو نام بھنا شایچ درش کرتام دھرمس سنستاپ نارتای سم بھوامی بیار چوکرا کی کرپا سے سب لوگ یہ شلوک جانتے ہیں جب جب اس پرتوی پر دھرم کی ہانی ہوتی ہے دھرم بڑھتا ہے اسورو کا عویناش کرنے کے لیے دھرم کی ستھاپنا کرنے کے لیے سادو سنتوں کو آنن دینے کے لیے میں اوتار دھارن کرتا ہوں دھیان سے سنیے تو بھگوان سی کرشنا اپنے دھام میں رہتے ہیں وہ پورن پرشتم بھگوان اور جب اس پرتوی کے اوپر کچھ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہیں کوئی اسور کھڑا ہو گیا یا کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی تب بھگوان اپنے دھام سے اپنے اوتار کو بھیجتے ہیں جیسے کوئی بہت بڑا آدمی ہے اس کی بہت ساری فیکٹری چلتی ہیں کسی فیکٹری میں کچھ گڑھ بڑھ ہو گئی تو وہ کیا کرتا ہے خود نہیں جاتا ہے اپنے کسی آدمی کو بھیجتے ہو تو بھگوان اس پرتوی کے اوپر کچھ گڑھ بڑھ ہوتی ہے کچھ پروبلم ہوتی ہے تو بھگوان اوتار دھارن کرتے ہیں اور کیسا آوتار دھارن کرتے ہیں اس پرتوی کے اوپر جو پروبلم ہے اس پروبلم کو مٹانے کے لیے انکل اوتار دھارن کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہیں ہنڈرڈ پرسن ساری کلا کو لے کر بھگوان نہیں اتر دیں بھگوان سے کرشنا میں چونسٹ کلا ہے لیکن سبھی کلا لینے کی ضرورت نہیں جو جو پرابلم آئی اس پرابلم کو مٹانے کے لئے جیسے پرودھوی کے پرارم میں جب برحمہ جی نے منوشترپا کو کہا کہ آپ پرودھوی کے اوپر جاؤ اور پرجا کی اتپتی کرو منوشترپا آئے تو پرودھوی اپنے ستان پر نہیں تھی ہرناکشبو ہرناکش دونوں بھائی تھے ہرناکش نام کا اصور پرودھوی کو لے کر رساطل میں جا کر چھپا دیا تھا تب بھگوان کرشنا نے دیکھا کہ ہرناکش پرودھوی کو رساطل میں جا کر چھپا دیا اب اس پرودھوی کا اودھار کرنا ہے تو کیا کروں تب بھگوان نے سوچا کہ مجھے سویم جانے کی ضرورت نہیں چھوٹیا سا میرا گون لے کر میں جاؤں گا تب بھگوان نے وراہ اوتار دھارن کیا ایک گون کو ہی بھگوان نے لیا وراہ اوتا دھارن کیا پرتوی کا اودھار کیا ہرناکشبو کو مارنے کے لئے اس بھگوان سے کرشنا نے اپنے دوسرے ایک گون کو استعمال کیا نرسنگ اوتار لے کر ہرناکشبو کو مار دیا ایسے پرشورام اوتار لیا انیا بھگوان نے اوتار لیا لیکن یہ اوتار کچھ سمائے کے لئے کچھ پریوجن کو پورونا کرنے کے لئے ہوئے یہ تینوں کال میں تینوں سبھی یوگوں کے لیے نہیں ہوئے یہ کچھ سمئی میں کچھ پروبلم کو مٹانے کے لیے بھگوان نے اوتار دھارن کی پرنتو بھگوان کا واسطریک روپ کیا ہے کرشن ٹھیک اسی پرکار ہمارے اس کلیوگ میں جب آپتی آئی تب یہی بھگوان کرشن نے بودھ اوتار دھارن کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے دیرے دیرے اب کیسے ستھیتی آئی تھی اس ستھیتی کا ورنن شاستر میں ہوا ہے اس کلیوگ کے پرارم میں کچھ ایسی گھٹنا ہو گئی ویدویاز جی بھاگوات میں لکھتے ہیں کہ ایک بار مہی دانو نام کے اصور نے اندر کو پوچھا کہ اندر ہم آپ لوگ کے ساتھ یدھ کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں ارہا دیتے ہو آپ میں ایسا کیا ہے جس سے آپ لوگ جیت جاتے ہو آپ کا بل بڑھتا رہتا ہے مہی دانو انہیں اندر کی بہت سیوا کی اندر پرسن ہو گئے اور اندر نے راز کی بات بتا دی ہم لوگ میں شکتی اس لیے بڑھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ یگیا کرتے ہیں تب مہی دانو اصوروں نے سوچا کہ اب ہم لوگ بھی یگیا کریں گے پرانتو جو لوگ کا سباؤ جیسا ہوتا ہے اس کا کام بھی ایسا ہی ہوتا ہے اصور لوگ تموگن سباؤ کے تھے تو وہ لوگ تموگنی یگیا کرنے لگے اور اسی یگیا میں پشو کی بلی دینے لگے یہ دپی یگیا میں پشو کی بلی دی جاتی تھی پرانتو یہ پشو کی بلی تریتا یوگ میں ست یوگ تک دوپر یوگ تک سمیت تھی کیونکہ تریتا یوگ ست یوگ دوپر یوگ میں ہی یگیا کیے جا سکتے ہیں کل یوگ میں یگیا ورجیت ہے اور اس تریتا یوگ میں اشو میگ یگیا کرتے تھے کسی گھوڑے کو یگیا میں دالتے تھے وہ گھوڑا دیوتا بند کر پرکٹ ہو جاتا تھا اور آج تو بیچارہ گھوڑا کو مار دالتے ہیں نہ دیوتا بندتا ہے نہ کچھ بندتا ہے کیونکہ نہ تو برامن آج پویتر رہے ہیں نہ برامنوں کے منتر پرویتر رہے ہیں نہ تو شدھ گھیم اس سنسار میں سلب ہے تو اس پرکار کل یوگ کے پرارم میں کچھ ایسے اصور لوگ ویدو کا سہارہ لے کر ویدو میں بتائی گئی باتوں کو اس کل یوگ میں کرنے لگے اور ان کا آچرن کلیو کی جنتہوں نے کیا اور کلیو کی جنتہ پشو ہنسا کرنے لگی جیو ہنسا کرنے لگی اور انے کو یگیوں کے نام پر پشووں کو کھانے لگے ایسی ہنسا ہونے لگے اور جب کوئی سادو مہاتمہ ان لوگوں کو اوبدیش کرتا کہ آپ لوگ جیو ہنسا مت کرو تو وہ سادو مہاتمہ کو ہی کاٹ ڈالتے ہیں ایسی بھیانک ستھی ہو گئی اور بھگوان سکرشن نے اپنے دام میں بیٹھ کر دیکھا کہ اس بھیانک کلیو کے پرارم میں جب ایسی ستھی آ گئی تو اب تو کلیو چار لاکھ باتیس جار ورش باقی ہیں آگے بھوش میں کیا ہوگا تب اُس سمئی آسوری پرورتی کے لوگ ویدوں کا سارا لے کر یگی کرتے ہوئے جیو ہنسا کرتے تھے ان کو روکنے کے لیے بھگوان سکرشن نے بودھ اوتار دھارن کیا بودھ اوتار کی بھگوان سکرشن نے بہت سندر بودھ اوتار دھارن کیا ان کا نام تھا سدھارت گوتم ونش میں جنم لیے تھے اس لیے انہیں گوتم بھی کہا جاتا تھا گوتم بودھ جنم سے ہی دیا بھاؤنا تھی دوسرے دکھی جیو کو دیکھ کر ان کے ردے میں دوکھ آ جاتا تھا ان کے پتہ بہت بڑے راجات ہیں بہت سندر بھگوان بودھ کا چریتر رہا انہوں نے اپنے جیون سے انیک کو ابدیش دیئے جو آج سمگر مانو سماج کے لیے کرانتی کاری ابدیش ایک سے ایک ابدیش ایک بار کسی نے کہا کسی کیا کہ پتر کی مرتی ہو گئی تو وہ ستری بہت رو رہی تھی میرا پتر مر گیا پتر مر گیا بہت شوک کر رہی تھی بھگوان بودھ ان کے گھر پر گئے چرنوں میں گر گئی میرا پتر مر گیا بولے میں تمہارے پتر کو جیویت کر دوں گا لیکن تمہیں کام کرنا پڑے گا کیا کام بولے یہ لو پاتر اور تم پورے راجے میں سے کسی کے گھر سے سرسو کے دانے لے کر آؤ جس کے گھر پر مرتیوں نہ ہوئی ہو جس کے گھر پر کوئی نمرہ ہو ان کے گھر سے سرسو کے دانے لے کر آؤ تو میں تمہارے اس پتر کو جیویت کر دوں گا یہ مہلا گئی سب کے گھر پر آپ کے گھر پر ایسا ہے کہ کوئی نمرہ ہو مجھے سرسو کے دانے چاہیے سب کے گھر پر پورے راجے کے گھر میں گھوم کر آئی نراش ہو کر کہا کہ پربو مجھے ایسا کوئی نہیں ملا جس کی گھر پر کوئی نمرہ ہو تب بھگوان بدھا نے کہا سنسار میں سب کو مرنا پڑتا ہے سب کے گھر پر کوئی نہ کوئی مرتا ہے آج تمہارے گھر کی باری ہے اس میں شوک کرنے کی ضرورت میں ایسے بھگوان بدھا نے بہت بہت ابدیش دیئے مانو سماج کے لئے پرنتو ایک چیز جو ہے ہم سب کو سمجھ نہیں ہوگی بھگوان بدھا کا آوتار کیوں ہوا تھا کس پریوجن سے ہوا ان کا مکھ پریوجن یہ تھا کہ سنسار کے کچھ آسوری پرورتی کے لوگ ویدوں کا سہارہ لے کر جیو کی ہنسا کر رہے تھے اور جیو کی ہنسا کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے اس لئے بھگوان بدھ آئے بھگوان کرشن نے ہی ویدوں کی رچنا کی بھگوان بدھا نے دیرے دیرے کر کے ساری جیو انسا بند کرا دی مانو سماج کو ایک بہت سندر پلیٹ فرم پر لاکر کڑا کر دیا لیکن جب مانو سماج سمرد بنا جب مانو سماج جب سوشل ہو گیا سب بھی ہو گیا تب مانو سماج میں ایک ایک گلتی رہ گئے وہ گلتی کیا تھی بھگوان بدھ کے پریوجن کو سمجھ نہیں پائے ان پریوجن کو سمجھنا چاہیے بھگوان بدھ نے اس لوگوں کے لیے اس عوض تھا کے لیے مجبور ہو کر کہنا پڑا وید گلت ہے اس کا عارت یہ نہیں کہ وید واسطوں میں گلت ویدہ رن کے طور پر جیسے کوئی ڈاکٹر کوئی آدمی ایک دن میں پچاس سگریٹ پیتا ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر کے پانچ جائے اور وہ ڈاکٹر کہہ دے دیکھو کل سے پچاس مت پینا پچیس ہی سگریٹ پینا تو کیا ڈاکٹر کی ایسی چاہے کہ یہ پچیس سگریٹ پیے ڈاکٹر تو چاہتا ہے یہ کچھ نہ پیے لیکن سیدھا ایسے کہہ دیں گے کہ کچھ مت پیو تو وہ ڈاکٹر کی بات کو کبھی نہیں مانے گا اس لئے ڈاکٹر کی کیا ایچہ ہے آج میں پچیس کراؤں گا جب اگلی اپنمنٹ آئے گی تب میں کہوں گا دس پینا پھر دوسری اپنمنٹ میں کہوں گا پانچ اور دیر دیرے کر کے بند کرا دوں گا لیکن ڈاکٹر کو مجبورن کیا کہنا پڑا ڈاکٹر کی ایچہ تو تھی کہ آپ کچھ مت پیو لیکن مجبورن اس آدمی کی ستھیتی کو دیکھ کر کہنا پڑا کہ بھائی تم پچیس ہی پیو اس کا عارض یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے پچیس سگریٹ پینے کی انمتی دے دی مان لو ڈاکٹر دو تین دن میں مر جائے اور یہ پرچار کرے ہمارے ڈاکٹر نے کہا ہے پچیس تو پینا ہی چاہیے پچیس پیے بینا تو سونا ہی مت اب یہ کام ہمارے ہم لوگوں نے کر دیا بھگوان بدھ چاہتے تھے کہ دیرے دیرے سب کو سب یہ بنا دے اور سب یہ بنا کر پھر سے اس ویدوں کے پیٹروم پر لے کر آگے لیکن مانو سماج میں سے کچھ ایسا سمودہ اس بات کو سمجھ نہیں پایا اس لیے بھگوان بدھ جیسے وہ ڈاکٹر ستی ہے اور ڈاکٹر میں گیان بھی ہے لیکن گیان ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر نے کہا کہ پچیس سگریٹ پیو کیوں کیونکہ ڈاکٹر نے اس آدمی کو دیکھ کر آدمی کی عوستہ کو دیکھ کر کہا تھا ٹھیک اسی پرکار بھگوان بدھ نے ان لوگوں کی لیے ان لوگوں کی عوستہ کو دیکھ کر کہا وید گلت ہے لیکن جو لوگ سگریٹ پیتے ہی نہیں ہیں ان کو ڈاکٹر کی وہ بات نہیں ماننی چاہیے کہ پچیس پینا یہ تو پچیس سگریٹ والے کے لیے اوبدہش ہوا کے پچیس پینا چاہیے پرندو جو پیتا ہی نہیں ہے اس کو اس اوبدہش کو گران کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اسی پرکار بھگوان بھگوان بدھ کا اوبدہش کے وید گلت ہے وہ ان لوگوں کے لیے اس عوستہ کے لیے جو آدی واسی پرکروتی کے لوگ تھے لیکن آج جب مانو سماج سب یہ ہو گیا ہے تب بھگوان بدھ کے اس بات کو سکر کرنے کی ضرورت نہیں تب تو بھگوان بدھ کا جو سواستویک روپ ہے بھگوان سکر کرشن اس روپ میں جو وید دیئے ان کو سکارنے کی ضرورت ہے اس لیے بھگوان بدھ کے کو لے کر بہت بڑی کنفیزن مانو سماج میں ہم کوئی بھگوان بدھ کے دشمن نہیں ہم تو بھگوان بدھ کے اپاسک ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں ہم تو ان کو بھگوان مانتے ہیں اور وہ بھگوان سکر کرشن کے کلیوک کی اوتار ہیں لیکن بھگوان کے پریوجن کو سمجھئے ان کی بات کو سمجھئے تب جا کر ہم بھگوان کو پرن روپ سے جانیں گے اور بھگوان کی پرابتی کر پائیں گے جیسے وہ ڈاکٹر کی بات کو ڈاکٹر کی بات کے مرم کو نہیں جان پائے اور وہی پچیس سگریٹ پیتے رہے تو ہم کبھی بھی یسن سے موقت نہیں ہوں ڈاکٹر نے کہا پچیس پیو تو ان کی بات کا روخ سمجھنا چاہیے کہ ان کا بھاو کیا ہے تو بھگوان روشب بھگوان بودھ نے کہا تو ان کی بات کا مرم سمجھنا چاہیے تو ان کا مرم یہ تھا کہ جیو ہنسا بند ہو جائے تو بھگوان بودھ نے جیو ہنسا بند کرائی بہت سندر کام کیا پرنٹو ہمیں بھاگوات کو اور بھاگوات کے اس وید ویاض جی کو لے کر ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کی واسطوں میں وہ کچھ آتینتک پریشتی تھی جو کرنا پڑا وید ستی ہے اور وقت تو بھگوان بودھ کے ہی پرمپرا میں شپات شنکرہ چاری آئے جو بہت بڑے مائی آوادی تھے پرنٹو شپات شنکرہ چاری نے بھی انت میں کیا کہہ دیا جنہوں نے ویدوں کا بہشکار کیا جنہوں نے ویدوں کو ڈھکرا دیا ایسے شپات شنکرہ چاری نے بھی انت میں کہہ دیا کہ یہ دی بھجنے لائے کی سنسار میں کوئی ہے تو وہے ایک ماتر گوویند ایک ماتر کرشن بھج گوویندہم بھج گوویندہم بھج مو دھماتے سمپرابتے سن نیتے کالے نہی نہی رکشتی یو کریم کریمے سمپرابتے سن نیتے کالے نہی نہی رکشتی یو کریمے بھج گوویندام بھج گوویندام گوویندام بھج مو دھمتے بھج گوویندام بھج گوویندام بھج گوویندام بھج مو دھمتے بھج گوویندام بھج گوویندام جیو ہنسا کو روکے سماج میں شانتی لائے اور بھگوان سے کرشنا سے پریم کرے بھگوان بھج نے یہی سکھایا ہے پریم کرو سماج میں سمست لوگوں سے پریم کرو بھگوان سے پریم کرو اور یدی ہم بھدھ کی بھکتی کریں گے تو ماتر بھگوان بھدھ کی بھکتی ہوگی لیکن یدی ہم سبھی اوتاروں کے مول کرشنا کی بھکتی کریں گے تو بھگوان بھدھ کی بھی بھکتی ہوگی نرسنگ، وامن، وراہ، رام، پرشو رام بھگوان کے چوبی سو اوتاروں کی بھکتی ہو جائے گی اس لیے بھدھیمان بھیکتی کیا کرتا ہے بھج گوووینڈم بھج گوووینڈم گوووینڈم بھج موڈمت گوووینڈ کو بھجتا ہے کرشنا کو بھجتا ہے تو اس پرکار واسطوی کے بات یہ ہے ہمیں بھگوان بھدھ کی اس اوبدش کو ان کی اوتار کو سمجھ کر کرشنا سے فریم کریں اور انت میں بھگوان رشب دیو ویسے اوبدش تو بہت لمبا ہے لیکن انت میں کہتے ہیں کیونکہ میں تمہارا پتا ہوں اس لیے میں تمہیں یہ اوبدش دے رہا ہوں اس انسار میں وہ پتا پتا نہیں ہے جو اپنے پتر کو یہ اوبدش نہیں دیتا ہے وہ ماں ماں نہیں وہ گرو گرو نہیں جو اپنے سش کو بھکت نہ بنا سکے وہ ماں ماں نہیں جو اپنے پتر کو بھکت نہ بنا سکے وہ دیوتا دیوتا نہیں جو اپنے اپنے اپاسک کو بھکت نہ پردان کر سکے گرو نہ سشیات سو جنن نہ سشیات پتا نہ سشیات جننین نہ سشیات دیوان نہ تسیات نہ پتی نہ سشیات نہ موچ ایت سموپیت مرکیو اس پرگار ایک پتی کا کرتو یہ ہے اپنی پتنی کو بھکت بنائے ایک پتا کا کرتو یہ ہے اپنے پتر کو بھکت بنائے ایک ماں کا کرتو یہ ہے اپنے سنتان کو بھکت بنائے ایک گرو کا کرتو یہ ہے کہ اپنے سشی کو کرشن کی بھکتی میں لگائے اور بھکتوں جو گرو اپنے سشی کو کرشن کی بھکتی میں نہیں لگاتا ہے ان گرو کو تورنت تیاغ دینا چاہیے وہ گرو گرو ہے ہی نہیں تیاغ نہیں کی کیا بات آئی ارے جو ماں اپنے پتر کو بھگوان کی بھکتی میں نہیں لگا سکتی وہ ماں ماں نہیں بھگوان شی رام چندر کے بھائی بھرت جب رام کو کئی کئی نے ونواس دے دیا اور بھرت جی ننیحال سے گھر پر آئے اور پتا چلا میری ماں کئی کئی نے رام کو ونواس دے دیا تورنت اپنی ماں کے پاس گئے ماں یہ تُنہیں کیا کیا تُنہیں میرے بھائی کو ون میں بیش دیا ساکشات بھگوان کو ارے تیرے جیسی ماں کے گرب سے جنم لینے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا میرے میں نے ایسے کونسے کرم کیے تھے کہ میں تیرا پتر بنا کئی کئی کہنے لگی بیٹا تمہیں ایسا مت بولو تب بھرت جنہیں کروڈ کر کے کہہ دیا کہ آج سے تُو مجھے بیٹا مت کہنا آج سے میں تیرا بیٹا نہیں اور تُو میری ماں نہیں رامائن میں ورنند کئی کئی نے کہا بیٹا جو پتر اپنی ماں کو ماں نہیں کہتا اسے نرک میں جانا پڑتا ہے اس دن بھرت نے کہا تھا کہ رام سے ہے دور کرنے والی تیرے جیسی ماں کو چھوڑ کر مجھے کروڑو کروڑو جنم تک نرک میں جانا پڑے میں جانے کیلئے تیار ہوں لیکن تیرے جیسی ماں کو میں ماں بنانے کیلئے تیار نہیں بھگوان سے ویموک کرنے والی ماں کو ماں کہیں نہیں سکتا چیہاں گے دیا بھگتو اس سنسار میں ماتا پیتا سوجن پتر بھائی پریجن یہ سب کیوں ملے ہیں یہ سب ملے ہیں بھگتی میں انکلتہ اتپن کرنے کے لیے بھگتی پرابت کرنے کے لیے اور یدی یہ لوگ ہی ہماری بھگتی میں بادہ بن جائے تو یہ لوگ کی کیا ضرورت ہے میرا بھائی نے گو سوامی تلسیداز جی کو پتر لکھا کہ اے گو سوامی جی ان دنوں گو سوامی جی کی مہمہ پورے سنسار میں تھی پتر لکھا بتائیے میرے گھر پر ہمارے پتی دیو ہمارے کٹم بھی سوجن بہت پریشان کرتے ہیں بھگتی نہیں کر پا رہے ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے تب گو سوامی جی نے اُتر دیا جا کے پریان رام وے دے تجیت آسو کوٹی وے ریسم ید پی پر مسنے ہی پریان رام وے دے دے میرہ وائی اس انسار میں جو لوگ رام اور سیتہ سے پریم نہیں کرتے رام کرشن کے بھگت نہیں ہیں اور جو لوگ رام کرشن کی بھگتی میں بادہ بنتے ہیں اسے تو کروڑو کروڑو دشمن کی طرح تیاغ دینا چاہیے تجیت آسو کوٹی وے ریسم اسے تو وے ری کی طرح تیاغ دینا چاہیے ید پی پر مسنے ہی بھلے وہ کتنا بھی پریم کا جتاوا کرے کتنا بھی پریم دکھائے لیکن بھگوان سے دور لے جانے والے لوگوں کو ترنت تیاغ دینا چاہیے میرا بھائی نے دوسرا پتر لکھا کہ تلسیداز جی یدی میں تیاغ دوں گی سنسار کے لوگ کیا کہیں گے تب گھو سوامی جی نے اپنا پد پرن کیا بھالی گورو تجو پرہلاد بھیشن بندو بھرت مہتاری کہتے ہیں کہ بھالی مہاراج نے اپنے گرو کو تیاغا بھرت جی نے اپنی ماں کو تیاغا پرلاد نے اپنے پیتا ہرنا کشپ کو تیاغا شبری نے اپنے پریوار کو تیاغا اور گوپیوں نے تو اپنا سب کچھ تیاغ دیا کیوں کرشن کی پرابتی کرنے کے لئے اس سنسار میں کرشن کی پرابتی کرنے کے لئے جن جن لوگوں نے تیاغا ہے اور جو لوگ بجن میں بادہ بنتے ہیں گھو سوامی جی کہتے ہیں آنکھوں میں کاجل لگایا جاتا ہے کیوں آنکھوں کا تیج بڑھانے کے لئے لیکن وہ کاجل یدی آنکھوں کو پھوڑ دالے تو اس کاجل کا کیا لاب ہے یہ ہماری پتنی بچے دھن سمپتی پریجن یہ کیوں ملے ہیں بھگوان کی پرابتی کرنے کے لئے اور یہی گھر یہی دکان یہی آفیس یدی بھگوان سے دور کر دیتی ہے تو اس کا کیا لاب ہے جب بھگوان رام چندر کے بھائی بھرت ایودیا میں آئے اور سب لوگ کہنے لگے کہ تم راجہ بنو رام تو چلے گئے ہیں ونواس میں بھرج نے کہا میں راجہ نہیں بنوں گا بھولے نہیں تم راجہ بنو وششت جی نے کہا ساری پرجا نے کہا بھولے کیونکہ تمہاری ماں نے مانگا ہے اور تمہارے پتا نے ور دیا ہے تمہارے پتا کی یہ اچھاں تھی پتا نے وردان دیا ہے اور بھرجی پتا جی کی نیتی کا پالن کرنا یہ تمہارا کرتا بھی ہونا چاہیے تو بھری سماویں بھرج نے اعلان کرتے ہوئے کہا میں میرے پتا کی نیتی کا پالن کروں گا لیکن ایوڈیا میں رہنے والی پرجا کان کھل کر سن لو نیتی کو آپ لوگوں نے توڑا ہے نیم آپ لوگوں نے توڑا ہے میرے پتا نے کیا وردان دیئے تھے سب سے پہلے بھرت کو راجہ اور دوسرا رام کو ونواس یدی پرتم بھرت کو راجہ بنایا گیا اور بعد میں رام کو ونواس یہ ایسا وردان دیا گیا تو مجھے پہلے راجہ بنانا چاہیے تھا اور مجھے راجہ بنانا چاہیے تھا اور پھر رام کو ونواس میں بھیجنا تھا آپ نے کرم بدل دیا آپ نے رام کو پہلے ونواس دے دیا اور پھر مجھے راجہ دے رہے ہو ایک بار یدی مجھے پہلے راجہ بنا دیا ہوتا اور پھر رام کو یدی ون میں بھیجا ہوتا تو میں بھی دیکھ لیتا دنیا کی کون طاقت رام کو ون میں بھیج سکتی تھی لیکن نیتی آپ لوگ بھول چکے ہو اور مجھے راجہ بنانا چاہتے ہو اور پھر بھی کان کھول کر سن لو مہی راج ہٹو دئی ہوئی تب ہی رسا رسا تل جائی ہی تب ہی یدی آپ لوگ ہٹ کر کے بھی مجھے راجہ بناوگے تو یہ رسا یہ پرتوی اس بات کو سہن نہیں کر پائے گی رسا تل میں چلی جائے گی میں تو جا رہا ہوں میرے بھائی رام کو ملنے کے لیے یدی آپ لوگوں کی گھر پہ بھاگیا ہے تو آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیے بھرت جی ایدیا سے چتر کٹ بھگوان رام سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور ایدیا کی ساری پرجا بھرت جی کے ساتھ جانے لگی رام یاترہ میں سب نے بھاگ لیا لیکن کچھ لوگ آئے ہیں بھرت جی بھرت جی ہم لوگ آپ کے ساتھ نہیں آ پائیں گے کیوں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ آ گئے تو دکان کون سنبھالے گا سیزن چل رہی ہے اور بہت سارے ٹیوریس بھی آئے ہیں ڈیسیمبر چل رہا ہے کچھ لوگ آئے بھرت جی ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں کیوں کیا ہوا بھلے بچوں کی ایکزام چل رہی ہے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے کیا ہوا بھلے پیشوں کا اور دکان کا گھر کا دھیان کون لکھے گا اس سمئے رامیان میں بھرت جی نے کہا کہ یہ دھن یہ سمپتی پتر پریجن آپ کو رام کو ملنے کے لیے بادہ بن رہے ہیں جلا دو ان سب کو دیکھیں میں نہیں کر رہا ہوں بھرت جی کر رہے ہیں جرہوسو سمپتی صدن سہد سکو ماتو پیتو بھائی سن مکہ ہو تو جو رام پد کرے نہ سہس سہائی یہ پتر پریجن یہ دکان یہ پیسے یہ سب ملے ہیں رام کو کرشن کو پرابت کرنے کے لیے اور جب یہی رام اور کرشن کی بھرتی میں بادہ بن رہے ہیں تو جلا کر راکھ کر دو اسے مٹا دو اسے کیا کام ہے کیا کام کے ہیں جلو جاؤ سو جیون جان کی نات جیے جگ میں تم رو بھی نبی رام اور کرشن کو چھوڑ کر ہمارا من کہیں اور جاتا ہے تو یہ جیون کو جلا دینا چاہیے جلا کر رات تیس پکار وہ ماں ماں نہیں ہے جو اپنے پتر کو بھکت نہ بنا سکے ماں تو ہونی چاہیے سمیترا جیسی ماں تو ہونی چاہیے سنیتی جیسی پانچ سال کا بالک تھا رو پڑا مجھے میرے پتا کا راج چاہیے ماں کو گھر سے نکال دیا تھا ماں نے کہا بیٹا آج ہمارے جیون میں ہماری سہائتہ کرنے والے ایک ماتر بھگوان وشنو ہے یدی تمہیں کچھ چاہیے تو وشنو کے پانچ جاؤ پانچ سال کا بالک روتے روتے پوچھ رہا ہے ماں وشنو کہاں ملیں گے تو مجھے بتا سنیت نے کہا میں جانتی تو نہیں ہوں لیکن سنا ہے بھگوان کی پرابتی کے لیے لوگ ون میں جاتے ہیں تورنت شتریہ کا خون تھا وقت تو پانچ سال کا بالک کھڑا ہو گیا تورنت اپنی ماں کو چھوڑ کر پرشن ہو سکتا ہے کہ اس ماں کو دیانی آئی ہوگی پانچ سال کے بالک کو ون میں بھیجتے ہوئے پرنت سنیتی کو بھگوان میں وشواش تھا سرکشتی رکشتی یوہی گربے تمیو وچسا سی بھیت وچسلم جو بھگوان گرب جیسی وشم پریستیتی میں بھی اس بالک کی رکشہ کر لیتے ہیں اس بھگوان کی رکشہ کرنے کے لیے میرا پتر جا رہا ہے اس کا کوئی بال بھی بھاکا نہیں کر سکتا ہے یہ میرا وشواش ہے اور یہی ہوا نا وقت اس پانچ سال کے بالک نے پورے بھرماڈ کو کپا دیا پانچ سال کے بالک کی تپسیہ سے پورا بھرماڈ دولنے لگا میتر مونی بھاگوات میں کہتے ہیں جیسے کسی ناؤ میں ایک گجراش ہاتھی کسی ناؤ میں پاؤ رکھے اور وہ ناؤ ڈولنے لگے درو کی تپسیہ سے ویسے پورا بھرماڈ ڈولنے لگا اور بھگوان وشنو کو پرکٹ ہونا پڑا ان کے ساتھ تو ماں ہونی چاہیے سنی تھی جیسی اور آج کے بالک بیچارے چھوٹے موٹے بھکتوں کے سنگ میں آ کر مندر میں جانا سیکھ گئے تو ماں کہتی مندر میں کیوں جاتا ہے تو کیا شراب کھانے میں جائے اپنے بالک کو سنسکار دینا چاہیے ماں کا کرتا بھی ہے سمیترا کا پاتر دیکھئے جب بھگوان ونواس میں جا رہے تھے لکشمن جی کو پتا چلا رام ون میں جا رہے ہیں دوڑتے دوڑتے آئے کروڈیت ہو گئے پربو آپ کو کس نے ونواس دیا دشرت نے اب پتا ہے یہ بھی سمرن بھول گئے اس نپونسک دشرت نے آپ کو ونواس دیا میں دشرت کو مار دالوں گا میرے بھائی رام کو ونواس دے ایسی ہمت بھگوان رام چندر لکشمن کی اوپر بہت کروڈیت ہوئے لکشمن تم یہ کیا بول رہے ہو آج سے تم مجھے بھائی مت کہنا تم جانتے نہیں ایک اور ہمارے پتا اپنے پتر کے موہ میں پھسے ہوئے ہیں اور دوسری اور اپنی پتنی کو وردان دے چکے ہیں ہمارے پتا کتنے دھرم سنکٹ پہ پھسے ہیں اور تم ایسے کٹھور شبد بول رہے ہو لکشمن نے شمائی آچنا کی اور کہا پربو یدی آپ ون میں جا رہے ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنا رام نے بہت سمجھایا بہت منائیا لکشمن نہیں مانے تب انت میں رام نے کہا یدی تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو اپنی ماں سمیترا سے آگیا لے کر آؤ نہیں تو میں نہیں لے کر جاؤ گا لکشمن جی اپنی ماں کے پاس جا رہے ہے گو سوامی جی لکھتے ہیں رویش کیے پرنام کیے ماں میں آگیا لینے آیا ہوں بہت کیا آگیا لینے لکشمن جی نے کہا ماں میرے بھائی رام چود ورش کے لیے ون میں جا رہے ہیں تو میں تم سے آگیا لینے آیا ہوں کیا میں ان کی سیوہ کرنے کے لیے ساتھ جا سکتا ہوں سرو پراثم تو سمیت راتی جی کرو دیت ہو گئی بلے تیرا بھائی رام چود ورش کے لیے ون میں جا رہا ہو اور تجھے میری آگیا مانگ نہیں کی ضرور ہے تو یہاں میرے پاس کیوں آیا تجھے وہیں سے ہی اپنے بھائی کے ساتھ نکل جانا چاہے تجھے یہاں کیا تجھے مجھ پر وشوا نہیں جاؤ لکھن میں تمہیں آدیش دیتی ہوں تم اس رام کی سیوہ کے لئے نکل پڑو اور سمیتر اپنے بچے کو بٹھا کر سلا دیتی ہیں سکھاتی ہیں بیٹا تم رام کی سیوہ کیسے کرنا اپنے کام کرود اور لوب کے اوپر نہ آئے ایسی سیوہ کرنا ایک سیکنڈ کے لئے سونا مت اور خود بھوکے سو جانا پرنطو اپنے بھائی اور بھاوی کو کبھی بھوکے مت رکھنا کتنی سندر سکھ شادی اور اپنے ماں کے آدھے سہی لکشمن جی چودہ ورش تک سوئے نہیں اور کھائے نہیں اسی لئے میگناد کو مار پائے نہیں تو میگناد کو وردان تھا جو آدمی چودہ ورش تک نہیں سوئے گا وہ ہی ان کو مار پائے گا اور اس سمئے دیوی سمیترا کہتی ہے کہ بیٹا میں نے تجھے جنم تو بہت سال پہلے دیا لیکن آج میں پتر والی ہوئی آج میں دنیا کے بیچ میں اعلان کر کہ سکتی ہو کہ میں پتر والی ہوں کیونکہ اس دنیا میں جس کا پتر رام اور کرشن کا بھکت ہوتا ہے وہ ہی ماں پتر والی نہیں تو وہ ماں بانج ہے جس کا بھکت جس کا پتر رام اور کرشن کا بھکت نہیں پتر پتر وطی جبت جگ سوئی رگوپت بھگت جات سی ہوئی پتر وطی جبت جگ سوئی رگوپت بھگت جا سن سی تو ہوئی نت روبانج بلی بانی بیانی رام وی مک سکھ تی جان دیوی سمیت رہ کہتی ہے آج میں پتر والی ہوئی آج میں دنیا کو کہہ سکتی ہوں چھاتی کھول کر تان کر کہہ سکتی ہوں کہ آج میں پتر والی کیون کہ میرا پتر رام کی سی وہ میں جا رہا ہے اور لکھن تم کیا مانتے ہو کہ کئی کئی نے رام کو ونواز دیا لکشمن بھول جاؤ تم کیا مانتے ہو کہ رام کے کرم میں بنواز لکھا ہے دنیا کی کوئی طاقت رام کو ونواز بھیج نہیں سکتی دیا کری را رات دوی 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 سمان ایک بھائی سمان کثا کرتی نمواز جانی سائی پروڈ جی دیا لون جا آم جا آپ کا ٹیم لے کے آیا ہم لوگ کو بہت کثا سنا آیا دوسرا لوگ کو تو مالوم نہیں ہے ہم کو بہت اچھا لگا اسی لئے ہم آپ سے ریکوست بھی کیا تھا پھر کال کے لئے بھی لیکن آپ لوگ کا پہلے سے کاری کرم فکش تھا ادھر میں اسی لئے ادھر میں آپ نئی رن پایا کال کو لیکن ہم لوگ ایک ہم لوگ کا بنتی ہے ہم لوگ کوشش کرے گا سب بکتہ لوگ مل کے پھر آگی سال میں می بھی ہم لوگ آپ لوگ کو ادھر میں آنے کے لئے کوئی نیو تا کرے گا ہم لوگ سب مل کے اور ایسا شورٹ نہیں اس ٹھے میں ہم لوگ کرے گا تو 6 سات روز کرے گا لیکن رات کو آپ کو تغلیب نہیں دیکھ اس کے لئے لئے ہم لوگ سب لگ لگ کو تغلیب دنے پڑھا رات کو تغلیب دنے پڑھا اس کے لئے ہم لوگ سب لوگ کے نمتی میں آپ سے چھما چاہتا ہوں اس لئے دوسرا دوسرا بار میں آجائیے پلیز ہم لوگ آپ کو سوڑا اور سیوہ کرنے کا موگا دیجئے اور آپ کا امرت بان سننے کا ہم لوگ کو آؤسر دی 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 لوگ سپیلے ایک پالی میلے رہا ہری کشنا مہا منترا بنو ہری کشنا ہری کشنا 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 ہری رام 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 ہری شویل دھنیا بار